ایک زیادتی جو آج کل ہم اپنی اولاد سے کرتے زیادتی یہ ہے کہ والدین چھوٹے یا درمیانی یا بڑے بچی کی محبت میں باقی اولاد کو اپنے حصے سے محروم کر دیتے ہیں توجہ سے سنیں چند دن پہلے ایک مسئلہ آیا ہمارے پاس چار بھائی آئے اور کہا کہ مولانا صاحب ہمارے والد محترم نے ساری جائدات اپنے چھوٹے بیٹے کے نام پر کر دی اور ہمیں ایک بالش زمین بھی گھر بنانے کیلئے نہیں تھی گھر سے بھی نکال دیا اور جتنی جائدات ہے وہ چھوٹے بیٹے کے نام کر دی تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے یاد رکھیں بخاری شریف کی روایت ہے توجہ سے سنیں والدین بھی سنیں بچے بھی سنیں یہ کل آپ بھی والدین بننے والے ہیں یہ ذمہ داری آپ پہ آنے والی ہے اور بچیاں ہیں وہ بھی سنیں نوجوان ہیں کل ان پہ بھی ذمہ داری آنے والی ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضر نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو والد محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے مفہوم ایسے ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے نعمان ابن بشیر کو فلان چیز دے رہا ہوں آپ اس کے گوا رہیے شاید مطلب یہ ہو کہ کل میرے دوسرے بچے جگڑا نہ کریں شاید وہ کوئی غلام تھا یا کوئی باندی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ چیز جو تم نعمان ابن بشیر کو دے رہے ہو تو یہ چیز کیا تم اپنے باقی بچوں کو بھی دے رہے ہو تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے کہا کہ نہیں باقیوں کو نہیں دے رہا میں نعمان ابن بشیر کو دے رہا ہوں تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پھر مجھے گوا مت بناو تم زیادی بھی کر رہے ہو اور گوا مجھے بنا رہے ہو تو مجھے پھر گوا نہ بناو ایک سبق تو یہاں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے زیادی کر رہا ہے کسی کی حق تلفی کر رہا ہے آپ اس کی لئے گوا نہ بنیں تو حضور نے فرمایا تم نے بچوں کو محروم بھی کر رہے ہو اور گواہ مجھے بنا رہے ہو مجھے گواہ مت بناو جو تم باقی بچوں کو محروم کر رہے ہو اگر تم یہی چیز باقی بچوں کو دوگے تو پھر مجھے گواہ بناو تو اس حدیث سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اپنی ساری جائدات ایک بچے کو دینا اور باقی کو محروم رکھنا یہ ظلم ہے اور میں والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی خبر کو اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اور اولاد کے ساتھ زیادتی نہ کریں برابر تقسیم کریں کسی بچے کو زیادہ یا کم مت دیں سارے بچوں میں برابر تقسیم کریں یہی شریعت کبھی یہی شریعت کبھی حکم ہے اور یہی انسانیت اور باپ کی شفقت اور ماں کی شفقت والدین کی شفقت کبھی یہی تکا دیں